ایکانوی میں جن میں جب بجٹ پیش ہوا تو حکومت نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ جی ہم نے پچھلی دفعہ جھوٹ بولا تھا ہم نے یہ جھوٹ بکا تھا کہ ہماری جی ڈی پی گروت ریٹ ڈھائی پرسنٹ تھی ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو جھوٹ بکا تھا بکواس کی تھی کہ ہمارا جو ٹی کولیکشن تھی وہ انتالی سو ارب روپے کا ٹی ہو گئی تھی نہ ہماری جی ڈی پی گروت ریٹ ڈھائی پرسنٹ یا ڈیڈ پرسنٹ تھی نہ ہماری کولیکشن اتنی زیادہ تھی جی ڈی پی ہماری مائنس فور پوائنٹ فور پرسنٹ تھی پچھلے سال جب ہم ڈیڈ پرسنٹ اور ڈھائی پرسنٹ کا جھوٹ بک رہے تھے اور کلیکشن ہماری چونتی سو عرب روپے تھی جب ہم انتالیس عرب روپے کا کلیم کر رہے تھے یہ تہتر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ پاکستان کا جی ڈی پی گروت ریڈ نیگٹیب میں گیا ان کو آئے ہوئے دوسرا سال تھا نمبر ون اس سال کے اندر جب مالی سال کلوز ہوا جون کے اندر تو ہم سیکنڈ کنزیکٹیب ایئر کے اندر نیگٹیب گروت میں تھے لارچ سکیل مینوفیکچرنگ کے اندر پچھلے سال سوہ نو پرسنٹ ہماری گروت جو تھی لارچ سکیل مینوفیکچرنگ کی وہ نیگٹیب گئی تھی اس دفعہ ساڑھے آٹھ پرسنٹ نیگٹیب گروت تھی یہ اگر دونوں کو ملالیں تو یہ کوئی اٹھارہ پرسنٹ کی نیگٹیب گروت بنتی تھی ہم نیگٹیب گروت میں تھے یعنی آپ اس کا اندازہ یوں کر لیں کہ جب ان کے سبز قدم نازل ہوئے تھے اس وقت پاکستان کے اندر سالانہ ساڑھے نو بلکہ نو لاکھ ساٹھ ہزار موٹسائیکلز بن رہی تھی اور انہوں نے اس سال ہمیں یہ بتایا کہ بڑی بہتری آگئی ہے کہ پچھلے سال اسی ہزار موٹسائیکلیں بنی ہیں اس سال ایک لاکھ اسی ہزار بنی ہیں تو یہ انہوں نے ہمیں آکے بڑا اپنا کارنامہ گنوا آ رہے تھے تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ان کا کارنامہ کیا تھا گاڑیوں کی جو ہے سیمنٹ کی سیل جو ہے ان سب کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ایک دفعہ راک بوٹم ہو کے نیگٹیو ہو کے زیرو میں جا کے جب اوپر کو اٹھنا شروع ہوئے ہیں تو یہ کہتے ہیں دیکھیں کیسی گروت ہو رہی ہے یہ جو عمران خان روزانہ ٹویٹیں کرتے ہیں کہ ایکنومک ریوائیول ہو رہا ہے گروت ہو رہی ہے وہ یہ والی گروت ہے یعنی ہم دس لاکھ ساڑھے نو لاکھ سے گرے اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس بات پر دھمال ڈالو اور گھنگرو توڑ دو کہ ہم دو لاکھ اچیو کر لیں گے اگلے سال تو یہ جو ڈیکلائن کا سفر تھا انہوں نے اس طرح ممکن بنایا پاکستان کو کرونا کے حوالے سے کسی ملک نے پیسے نہیں دیئے کرونا کے تحت پہلے آنے والی جو امداد تھی اس کا جب آڈٹ مانگا ڈونرز نے تو ہم پیش نہیں کر سکے تین سو ملین ڈالر کا وہ الزام پاکستان پہ لگا بھارت سے ہم نے ایکسپائر دوائیاں زفر محمود صاحب بھاگ گئے جو پاکستان سے انہوں نے ایمپورٹ کرنے کی اجازت دی ایف بی آر اس میں ہینڈز ان گلافز تھا پاکستان کی تاریخ کے اندر تمام حکومتوں کو کرپٹ کہنے والا شبر زیدی ایف بی آر میں لینڈ ہوا فلاپ ہوا فروڈ ثابت ہوا بے نکاب ہوا اور فرار ہو گیا بے عزت طریقے سے فرار ہوا اور شبر زیدی کو اب بات نہیں کرنی چاہیے وہ آج سنے پھر کسی ٹی وی میں بیٹھا ہوا وہ گاجنے کھا رہا تھا اور قوم کو لیکچر دے رہا تھا کہ ایکانومی جو ہے وہ ڈیرھ سو ارب ڈالر پاکستان کا باہر پڑا ہوا ہے اس کو تو ایف بی آر سے بھاگنے کے بعد شرم سہی چپ کر کے گھر میں بیٹھ جانا چاہیے تھا جتنا وہ شخص فروڈ ثابت ہوا ہے تو اس طرح کے بہت سارے فروڈ اور بھی بے نکاب ہوئے ایکانومی فرنٹ کے اوپر لیکن ٹائم ختم ہو گیا اب سے کچھ لمحوں کے بعد کچھ منٹ کے بعد میرا خیال ہے تقریباً چاند منٹ ہی رہ گئے ہیں نیا سال شروع ہو جائے گا نئے سال کے لیے پاکستان کے لیے کوئی ایک اچھا کام آپ سوچ رکھئے جو آپ نے کرنا ہے بھی کہ پاکستانی درخت لگانے کے علاوہ جی وہ اس میں بھی بہت بہت دور ثابت ہو گیا تو لہذا درخت لگانے کے علاوہ ایز پاکستانی اپنے کسی قریبی ہمسائے کی مدد کرنی ہے اگر آپ کسی بچے کی رہنمائی کر سکیں کسی اچھے ڈسپلن کی طرف بیرون ملک کسی سکولرشپ کی طرف تو اسے بھی ایک پلیج بنانا ہے کوئی ایک اچھا کام جو معاشرے کے اندر ایک مقصر سہی چھوٹی سہی مصبت تبدیلی لانے کا باعث بن سکے اور لوگوں کو کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جھوٹ بولتی ہے اس کی کسی بات پہ اعتبار نہیں کرتے